اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وهو خیر ناصر و معین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطاہرین ناظرین محترم سلام علیکم ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاوں کا یہ سلسلہ آج اپنے تیرے ہوئے مرحلے پر اس میں ہم اپنے پروردیار عالم سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہم تحرنی فیہ من الدنس والاقدار بارالہہ اس مہینے مجھے علودگیوں اور ناپاکیوں سے پاک کر دے وَصَبِّرْنِي فِيهِ لِتُقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ اور مجھے پرہِزگاری اور نیک لوگوں کی ہمنشینی کی توفیق عطا فرما بِعَوْنِكَ يَا قُرَّتَعِنِ الْمَسَاقِينَ اپنی مدد کے ذریعے اے بیشاروں کی آنکھوں کی تھنڈک متعدد موضوع آج کی اس دعا سے مربوط ہیں لیکن انہی میں سے جو ایک بہت ہی اہم دعا ہے کہ اس کے زمن میں اور بھی موضوع آ سکتے ہیں وہ ہے صحبت الْأَبْرَارِ کہ آج کے دن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک لوگوں کی مساحبت ان کی ہمنشینی ان کی صحبت عطا فرما بہت ہی عظمت ہے اور قرآنِ مجید میں متعدد مقام پر لفظِ اَبْرَارِ کے ذریعے سے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم یہ نیک افراد وہ ہیں جو جہنت میں ہوں گے انہی کے مقابلے میں فجار کا ذکر ہے جو جہنم میں ہوں گے اِنَّ الْأَبْرَارِ یہ نیک افراد يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ان کو ایک ایسے پیالے کے ذریعے سے شربت شیری نوش کرایا جائے گا جس کا مزاج کافورا بہت دلچسپ طریقے سے اکاسی ہوئی ہے کہ ایسا چشمہ کہ يَشْرَبُ بِهَا عَبَعَدُ اللَّهِ کہ جس چشمے سے عبادتِ عباد اللہ بندگانِ خدا کو سیراب کیا جاتا ہے امامِ باقیر علیہ السلام تو اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا چشمہ ہے فِي اِدَعَرِ النَّبِي کی جو نبی کے گھر میں ہے کہ تَفْجُرُ الْا دُورِ الْاَنْبِيَا وَالْمُومِنِينَ اور وہاں سے یہ چشمہ جاری ہوتا ہے انبیاء کے گھروں تک اور مومنین کے گھروں تک اگر ہم ظاہری اور مادی نگاہوں سے ذرا اٹھ کر دیکھیں تو شاید یہ ایک مانوی چشمہ بھی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے گھر سے احقام اور تعلیمات دین کے حوالے سے جاری ہے کہ جو انبیاء اور انبیاء کے بعد مومنین کے گھروں تک پہنچنے کا اس کا سلسلہ جاری ہے عبرار کی عظمت یعنی نیک لوگوں کی عظمت کے بارے میں اگر دیکھیں تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی نماز شب کے لیے بلند ہوتے تھے تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرماتے تھے کہ اس میں ایک دعا یہ بھی ہے وَتَوَفَّنَا مَا الْأَبْرَارِ کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے جو آخری مرحلہ انسان کہتا ہے جسے ہم وفات اور مو سے تعبیر کرتے ہیں وہ نعمتِ عظماء انعیت فرماؤں دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیک افراد ان کی صفت کیا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے سلسلے میں پیغمبر اسلام بھی دعا فرما رہے ہیں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کی محبت پائی جاتی ہے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو نیک بندے ہیں ان کا شوق میرے ملاقات کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے وَعَنَا إِلَيْهِمْ أَشَدُّ شَوْقًا لیکن ان سے کہیں زیادہ میں مشتاق ہوں ان سے ملاقات کرنے کا یہ وہ بندے ہیں جن کے اندر پیغمبر اسلام کی محبت پائی جاتی ہے یہ وہ بندے ہیں جن کے اندر امیر المومنین کی محبت پائی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں نیک افراد کی محبت پائی جاتی ہے صفات کے لحاظ سے ابرار انہیں کہا جاتا ہے جو وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اپنے برادران کے ساتھ برادران دینی کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں اور روایت میں ہے کہ چوکی اپنے والدین اپنے بچوں اور اپنے برادران کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اسی لیے ان کو ابرار کہا جاتا ہے سبر و بردباری حلم بدی برائی سے دور رہنا زہد بیرغبتی دنیا سے بیرغبتی لوگوں کو عذیت نہ پہنچانا حیاء افت عیسار گزشت افو یہ سب حدیث کے فقرات ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ صفات کسی انسان کے اندر پائی آتی ہے تو اسے ابرار اور نیک بندوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جن کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ پیغمبر اسلام جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہو وہ یہ دعا کرتے ہیں وَتَوَفَّنَ عَمَالَ بَارِ الٰہا ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمیں بھی سارے میں عالم اسلام کو نیک بندوں میں شمار فرماؤں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ